تائف سے آ رہے تھے راستے میں چور پڑ گیا کہلیں کہ میرا مال لے لے مجھے کیا کرے گا کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا ورنہ تجھ آ کے عمر کو میری شکایت لگائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا کہلیں کہ پھر دو رقعہ تو پڑھنے دے آخری نماز کب پڑھ لے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز سے کیا ہوتا ہے نماز پڑھی دو نفل پڑھے یا بدوت یا ظل عرش المجید یا فعال اللہ مجید اللہ کو جب پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم یا ایک دفعہ یا رحم الراحم تو ایک دم آواز آئی لا تقتل ہو اسے مت قتل کرو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی بھی نہیں تو اس نے پھر تلوار اٹھائی یا رحم الراحم پھر ایک آواز آئی لا تقتل مت مرو پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر انہیں تلوار اٹھائی کہ یا رحم الراحم تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پا اس کے آدھ میں نیزہ تھا تو آیتہ سیدھا اس کے سینے کے پاک کیا وہ چور گر اور اس کے جسم کو آگ لگی راکھ بن گیا ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لگے میرے بھائی کون ہو اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے تو انہیں فرمایا ارے میرے دوست جب تو نے اللہ کو پکارا فکانت لے ابواب السمائے قاقا جب تو نے کہا یا ودود یا ذل عرش المجد جب تو نے یا ارحم الرحمین کہا تو ساتوں آسمان کے دروازے لرز اٹھے کون پٹھے جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لئے تیار تو میں نے ارز کی یا اللہ میں تیار ہوں کہ میں ساتوں آسمان کا فرشتوں ہوں جب اس نے پہلی دفعہ تم پہ تلوار اٹھائی تو میں نے ساتوں آسمان سے پکارا لا تقتل مت مارنا جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل مت مارنا اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے پچاس لاکھ آدمی کٹ دروازے کیوں نہیں کھل رہے ہیں اوہ بھائیو ایک ہو ایک ہو پکارنے والا عرش ہل جاتا ہے یہاں ایک کروڑ پکار رہے ہیں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے حکومتوں کو گلے نہ دو سیاستدانوں کو گلے نہ دو فوج پولیس کو گلے نہ دو یہ دیکھو ہمیں اور آپ کیا کر رہے ہیں نوے فیصد پاکستانی نماز نہیں پڑھتے پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فروڈ کرتے ہیں پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا لی پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلہ نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکووں نے ہمارا قافلہ لوٹا ایک لڑکی نے کہا یا علی الحجاج حجاج زول کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا علی الحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنر تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تو انہیں حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نہیں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا لبی کیا اختی لبی کیا اختی لبی کیا اختی میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے آپس میں عزتیں محفوظ تھی غیروں نے عزت پر ڈاکا ڈالا تھا تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے بدماش بنو میہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا ولید کا زمانہ تھا ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی نہ چار پائی پہ سونگا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز پہ نہیں پہنچوں گا یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں کون قتل کر رہا ہے حکومت کا کیا قصر ہے حکومت کتنے سپائی کھڑے کرے اللہ کو ساتھی بناو اللہ کو ساتھی بناو اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا ہماری حکومت بچاری پانچ لاکھ سپائی ہیں اندازم کہہ رہا ہوں اٹھارہ کروڑ پر کیسے نگے بان بن سکتے ہیں پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پر اس لشکر شکست ہوگئے اکثر شہید ہوگئے پہ دوسرا لشکر بھیجا مکران میں ان کو بھی شکست ہوگئے وہ بھی شہید ہوگئے تھوڑے سے بچے تیسرے لشکر کے لئے ولید بن عبد الملک کے انہیں اجازت نہ دی کہا نہیں میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر توا کر دی ایک وچھی کے پیچھے حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ پہ اجازت دے دیں جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا تو پھر دوبارہ چار ہزار کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنائے سترہ سال کا نوجوان اور اس کو روانہ کیا اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ذل ملتان تک داخل ہوا بانوے ہجری میں ملتان میں داخل ہوا اور مکران سے ملتان تک ایک لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا اس کے خلوص پر اس کے اخلاق پر اس کے ایمن پر ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یعودی نہیں ہیں مسلمان ہیں تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا اللہ کدھر اللہ تو ہے ہم تیری شارک سے زیادہ قریب ہیں پر تو جاری تو لگا ممبر نے بھی آگ برسائی ہے ممبر نے بھی نفرت کو پھیلائی ہے جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی لیکن ہم محروم ہو گئے محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا لا ترجع بادی کفارن یدرب بعدکم رقابہ بعد میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھر نہ اور سننا سننا وَلَا تُصَوِّدُوا وَجْهِيَوْ مَلْقِيَا قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہتا ہے چاہے استاد نے پوری محنت کی شرمندہ ہو رہتا ہے اگر میری کلاس فیل ہو کی اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں میرے نزدیک آپ کافر آپ کا نزدیک میں کافر ان کے نزدیک وہ کافر ان کے نزدیک وہ کافر تو پھر مسلمان ہے کون اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لَا تُصَوِّدُوا وَجْهِيَوْ مَلْقِيَامَةِ دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا رسوہ نہ کرنا میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرہ رہے ہیں وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو سرحد میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو بیویوں کے موں پہ تیزاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں یہ یہودی ہیں یہ صحیح ہیں جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں یہ یہودی ہیں بیٹی پیدا ہونے پر اس کے موں پہ تیزاب پڑھو اخبار کی خبریں میرے اپنے علاقے کا واقع ہے خاتونہ چھیرہ جلا ہوا تکھا نہیں جا رہا تھا بیٹے کا بھی اس کا کیا ہوا کہا یہ میرے مرد میرے تیزاب سٹھ سٹھے مرد ہمارے اخ آمد کو کہتا ہے یہ تیزاب ڈالنے والا یہودی تھا پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کٹا پھر غیروں نے کٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا پھر غیروں نے لوٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے پھر غیروں نے جلائے پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا پھر غیروں نے اچھالا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈھاکے ڈالے پھر غیر انہیں ڈھاکے ڈالے پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے زبا کیے معصوم بچے اٹھا کے زبا کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں یہ اسرائیل کے یعودی ہیں کون ہیں کون سے آئے ہیں حرم شریف کے اندر جیبیں کٹتے ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں سارے شہروں میں عزت نلام ہیں یہ ارڈے کون چلا رہے ہیں یہ شراب کے ارڈے یہ زنا کے ارڈے کون چلا رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب لچس من عمل الشیطان فاشتنبوه لعلکم تفلحون انما یرود الشیطان ان یوخی بینکم العذابت والبغضاء فالخمر والمیسر ویسودکم عن ذکر اللہ وان السلاة فعل انتم منتہون میرا رب تو یوں کہہ رہے گا اے ایمان والو شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے اس کو چھوڑ دو اس سے دور سے لے جاؤ کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے بغض بھی آئے گا قتل و غارت بھی ہوگا میرے بھائیو